اب بندہ بھی اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو مانگنے کا سلیکہ کیا ہے سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین میں کسی کنگال کی چوکھٹ پہ نہیں آیا تمام جہانوں کے پالنہار کی چوکھٹ پہ آیا پھر اس کے بعد کہتا ہے رحمان الرحیم وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین وہ دنیا کا ہی مالک نہیں آخرت کا بھی مالک ہے یوم حساب کا بھی مالک ہے پھر اس کے بعد اپنی وفاداری جتلاتیوں کہتا ہے ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائی مالک سارا جہاں بس رہا ہے میں نے کسی سے نہیں مانگا میں نے جھولی تیری چوکھٹ پہ پھیلائی ہے میری پیشانی تیرے حضور جھکتی ہے یہ پیشانی کسی اور کے حضور کبھی نہیں جھکی نہ جھکے گی یہ سب عرض کرنے کے بعد پھر مانگتا گیا اہدنسرات المستقیم مالک مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے میں تیرے حضور آیا ہوں مجھے ہدایت کا دور عطا گیا